نمبر اکتیس نیک آمال مال اور اولاد سے بہتر ہیں نیک آمال مال اور اولاد سے بہتر ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے خوبصورتی ہے والباقیات صالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں خیرن عند ربکا یہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں ثوابا ثواب کے اعتبار سے وخیرن عملہ اور امید کے اعتبار سے یہ اللہ کے ہاں بہتر ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا مال اور نرینہ اولاد بیٹے یہ انسان کی دنیا کی زینت ہے دنیا میں انسان جو زینت چاہتا ہے خوبصورتی چاہتا ہے وہ مال سے ہے مال ہیں تو اس کی وضاقتہ اس کا لباس اس کی گاڑی اس کا بنگلہ اس کا گھر یہ دنیا کی بظاہر رونک نظر آتی ہے اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں تو دنیا کی زینت ہے انسان فخر کرتا ہے میرے اتنے بیٹے ہیں فلا فلا شعبے میں لگیں ایک بیٹا ڈاکٹر ہے ایک بیٹا میرا پروفیسر ہے ایک نے ام اے کیا ہوا ہے ایک بیٹا میرا حافظ ہے تو انسان اولاد پر فخر کرتا ہے اپنے مال پر فخر کرتا ہے میرے اتنے گھر اتنے مکانات اتنی بینکوں میں میرے اکاؤنٹ اتنی جگہوں پر میری زمینیں تو انسان مال پر فخر کرتا ہے اولاد پر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارا مال بھی ختم ہو جائے گا مال کا تعلق تب تک ہے جب تک جسم میں روح ہے جب یہ روح جسم سے نکل گئی مال کا تعلق ختم ہو جائے گا رشتداروں کا تعلق ہے قبرستان تک قبر میں دفنا کے آکے چھوڑ دیں گے تیسری چیزیں آمال جس کا تعلق ہے موت کے بعد سے لے کر حشر کے میدان تک اور پھر حشر کے اندر بھی میزان میں بھی جب تک انسان کو جنت میں نہ پہنچا دے آمال کا تعلق ساتھ رہتا ہے تو بارہل قرآن کہتا ہے یہ اولاد اور یہ مال دنیا کی بظاہر زینت ہے والباقیات و صالحات لیکن وہ نیک آمال جو باقی رہنے والے ہیں اللہ کے ہاں وہ بہتر ہیں اب کون سے نیک آمال باقی رہتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو صدق جاریہ ہے انسان نے صدق جاریہ کیا وہ باقی رہتا ہے کوئی مسجد بنائی مدرسہ بنایا رفائی ادارہ بنایا دنیا میں نہیں ہوگا یہ باقی رہے گا نمبر دو انسان نے علم سیکھا آگے سکھایا جب تک سلسلہ چلے گا یہ باقی رہے گا نمبر تین نیک سال اولاد وہ جب تک تلاوت اور عبادت کرے تو وہ اولاد عبادت کرے گی اور اس کے ثواب کا اور عجر کا سلسلہ باقی رہے گا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سرمایہ ہے اعمال کا جو سرمایہ ہے نیک اولاد کا یہ اللہ کے ہاں بہتر چیز ہے تم اس کو بہتر ہے اس کو اپنے لئے بناو مال اور اولاد کے پیچھے نہ پڑو نمبر بتیس دنیاوی سازو سامان سے آخرت بہت بہتر ہے دنیاوی سازو سامان سے آخرت بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اور آپ دراز نہ کیجئے اپنی آنکھوں کو ان کی طرف جن کو ہم نے فائدہ دیا ہے دنیا کے ساتھ ازواجم منہم یہ کئی قسم کے لوگ ہیں ان میں سے زہرت الحیات الدنیا یہ دنیا کی بظاہر رونق ہے اور ہم نے یہ ان کو اس لئے دی لِنَفْتِنَا هُمْ فِي تاکہ ہم ان کو آزمائیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَ تیرے رب کے ہاں جو رزق ہے یہ بہتر ہے اور یہ باقی رینے والا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جن کو دنیا دی ہے دولت دی ہے تم ان کی طرف اپنی آنکھیں دراز نہ کرو آنکھیں نہ اٹھاؤ انسان جب کسی دنیا والے کو دیکھتا ہے تو آنکھیں اس کی طرف اٹھا لیتا ہے توجہ کرتا ہے اس کی گاڑی کو اس کے مکان کو اس کی زمین کو اس کے بنگلے کو دیکھتا ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے آنکھیں اس کی طرف ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دنیا کی طرف توجہ نہ کرو ہمارے ہاں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے ہم نے یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں ہم نے یہ دنیا اس لیے دی ان کو تاکہ ہم ان کو آزمائیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ اللہ کے ہاں جو رزق ہے وہ بہتر ہے یعنی آمال کا بدلہ اللہ جو تمہیں آمال کا بدلہ دے گا وہ بہترین ہے وَعَبْقَ اور باقی رینے والا ہے مقصد انسان آمال پر توجہ کرے یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کا عجر و ثواب انسان کے لیے بہت زیادہ ہوگا نمبر تین تیس اللہ کی حرومات کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو عظمت والا قرار دیا ان چیزوں کی تعظیم کرنا یہ بہتر ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ حُرَمَاتِ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو تعظیم کرتے ہیں ان چیزوں کی جو اللہ کے حرمات میں سے ہیں فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ یہ بہتر ہے ان کے لیے اللہ کے ہاں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامِ حلال کر دیئے گے تمہارے لئے چھوپائے اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ مگر وہ جو تم پر پڑے جائیں گے وہ حلال نہیں اس کے علاوہ بقیہ حلال ہے فَجْتَنِبُ رِجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ تم بچو بطوں کی گندگی سے وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹھی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کی جو حرمات ہیں ان کی تعظیم کرنا بہتر ہے یعنی جن کو اللہ نے عظمت دی ہے جن کو شائر اللہ کہا جاتا ہے ان کی تعظیم بہتر ہے شائر اللہ کیا چیزیں ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شائر اللہ چار چیزیں نمبر ایک کتاب اللہ قرآن کریم نمبر دو رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمبر تین بیت اللہ اللہ کا گھر اور نمبر چار کلام اللہ قرآن کریم یہ چیزیں شائر میں سے ہیں ان کی تعظیم کرنا ان کی دل میں محبت اور عظمت رکھنا یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے تو قرآن نے ہمیں یہی ذہن دیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا تم بھی ان کی حرمت کرو اسی طرح وہ جانور جن کو حج کے لئے لوگ لے کر جاتے کہ وہاں ہم قربان کریں گے حج کے لئے جانور ساتھ لے کے جاتے ان کے گلے میں ایک علامت کے دور پر ایک پٹا ڈال دیتے وہ نشانی ہوتی کہ یہ حرم کے اندر نہر ہوگا حرم میں اس کی قربانی ہوگی تو راستے میں کوئی اس کو تنگ نہ کرتا اور کوئی اس کا دودھ نہ نکالتا کوئی سوار نہ ہوتا سب اس کا خیال رکھتے کہ یہ وہ جانور جس کی نسبت حرم کے ساتھ ہوگئی اور یہ حرم میں نہر کیا جائے گا اور حج کے دنوں میں اس کو قربان کیا جائے گا تو نسبت اس کی چونکہ وہاں ہے اس لئے فرمایا اس کی تعظیم تم زیادہ کرو نمبر چونتیس شاعر اللہ میں بہتری ہے یعنی جو شاعر اللہ ہیں یہی اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہیں والبدن جعلناہ لکم من شاعر اللہ اور قربانی کے اونٹ اور یقیناً تمہارے لئے شاعر اللہ میں سے لکم فیہا خیرن تمہارے لئے اس میں بہتری ہے فذکر اسم اللہ علیہا صواف تم اللہ تعالی کو یاد کرو درہالے کہ یہ اونٹ صف بستہ کھڑے ہو فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَ اور اگر یہ گر پڑے اپنے پہلو کے بل فَقُلُوا مِنْهَ کھاؤ اس کے گوش میں سے وَأَطْعِمُ الْقَانِيَا وَالْمُوْتَرُ کھلاو محتاج کو بھی مانگنے والے کو بھی قَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح ہم نے ان چوپائیوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اونٹ جن کو حرم میں نہر کیا جاتا ہے تو یہ خاص قسم کے اونٹ ہوتے تھے اور ان کو ایک پٹہ ڈال دیا جاتا یہ علامت ہوتی کہ یہ جا کر بیت اللہ میں ان کا نہر ہوگا تو راستے میں کوئی ان کو تنگ نہ کرتا سب خیال رکھتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انشاء اللہ کی عظمت کا تم بھی خیال رکھو اور جب یہ جانوروں کو تم نہر کر دو اللہ کے نام پر تو پھر ان کا گوشت ان کو بھی کھلاو جو محتاج ہیں مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاو جو لوگ تم سے نہیں مانگتے کیا ہے یعنی تمہارے تابع کر دیا ورنہ دیکھیں اتنا بڑا اونٹ ہے اگر یہ بدک جائے انسان پر انسان کیا کر سکتا ہے اگر اونٹ بدک جائے اور انسان کے قابو میں نہ آئے اور انسان پر حملہ کرنا شروع کر دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان اونٹ کے سامنے بڑا کمزور ہے بس اوقات ایک ایک دن میں اسے کئی واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک اونٹ نے کئی لوگوں کو مار دیا ایک کتاب ہے اردو کی جس کے اندر اس کا نام ہے ایک ہزار پر تاثیر واقعات اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا قندہار میں ایک شیخ تھے اور بڑے ہی نیک صالح انسان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آٹھ بیٹے عطا فرمائے تھے آٹھوں کے آٹھ بیٹے ان کے جوان ہو گئے اور آٹھوں کی شادیاں ہو گئے ایک دن یہ ناشتے کے لئے بیٹے تھے سارے آٹھوں بیٹے بھی ساتھ ہیں باپ بھی ساتھ ہیں تو ناشتہ کر رہے تھے اس دوران باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تم جاؤ ذرا زمینوں پہ چکر لگا کر آؤ اور جو ہمارے اونٹ ہیں جانوریں چر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ کر آؤ تو ان کے اونٹ بھی بہت تھے بکریاں بھی تھی گھائیں ریوڑ بھی بہت تھا تو جس جگہ یہ تھے اس کے اردگرد چار دیواری لگائی بھی تھی جانور اس میں کھلے ہوتے تھے اور یہ جا کر جیسے ہی گیا اور دروازہ کھولا تو اندر گیا دروازہ بند کیا تو ایک اونٹ بدک گیا تھا تو وہ جیسے بدکہ اس کی طرف آیا اور آ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا گھٹنا اس پر رکھا پاؤں اس پر رکھ کر اوپر سے مسل دیا وہ ہی مار دیا ابھی اس کا انتقال ہو گیا اللہ کی آزمائشیں بڑی سخت ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہئے اب اس بچے کا بیٹے کا اس کے انتقال ہو گیا اور حاجی صاحب ادھر انتظار میں ہے کہ بھئی اب آئے گا اب آئے گا کافی دیر ہوئی نہیں ہوا تو اس نے دوسرے کو بھیجا کہ دیکھو شاید وہ کسی اور کام میں لگ گیا تم جا کر دیکھو کہ کیا ہوا اب تک واپس نہیں آیا دوسرا بیٹا گیا اسی طرح اندر گیا تو اب وہ جیسے اندر گیا اونٹ بدکا ہوا تھا اس نے اس پر بھی حملہ کر دیا اس کو بھی پاؤں کے نیچے رکھا اور اوپر سے گھٹنے سے دبایا پاؤں اوپر رکھ کے اس کو بھی مار دیا دونوں بیٹے مرے اب اس نے کافی دیر ہوئی جب کوئی بات نہ اس نے تیسرے کو بھیجا تیسرا بھی جوان بیٹا تھا وہ بھی وہاں پر گیا اسی طرح جیسے پہنچا اونٹ بدکا ہوا تھا اس پر بھی حملہ کیا اس کو بھی مار دیا چوتھے کو پانچھے کو ایک دن میں آٹھ جوان بیٹے تھے آٹھوں کے آٹھوں کو اونٹھ نے مار دیا ایک دن میں تو اس کتاب میں واقعہ ہے کہ اب حاجی صاحب نے سوچا اتنے وقت ہو گیا کوئی بیٹا واپس نہیں آرہا ماجرہ کیا تو یہ خود گیا خود گیا جب وہاں پر پہنچا تو دیکھا لاشیں ہیں اونٹھ اس کی طرف آئیے بھاگنے لگا لیکن کام بھاگ سکتا تھا اونٹھ بدکا ہوا تھا اس نے اس پر حملہ کیا اس کو بھی مار دیا نو آدمی ایک دن میں مر گئے اب بیوی نے دیکھا کافی دیر ہو گئی کوئی واپس نہیں آتا جو جاتا ہے نہیں آتا وہ سمجھی کوئی بات ہے یا کوئی بھلا ہے اس نے اپنے ساتھ پسٹول لے لی باہر نکلے اور دیکھنے لگی جب اونٹھ بدکا تھا اس نے اس کو فوراں گولی ہماری اونٹھ مر گئے گرا اب یہ عورت تو بج گئی لیکن نو لاشیں ایک دن میں اٹھ گئی اب اس سے آگے جب یہ واپس گھر کی طرف آ رہی تھی تو اس کے دو پوتے تھے اسی کے بیٹوں کے بیٹے تھے تو وہ پوتے آپس میں تیز چھوڑی تھی کھیل رہے تھے تو ایک دوسرے کو بتانے لگا چلو لیٹو تمہیں بتاؤں کیسے زبہ کیا جاتا ہے جانور کو ایک نے دوسرے کو لٹایا اس پر چھوڑی پھیری تیز چھوڑی تھی وہی اس کا گلہ کٹ گیا اب وہ جو دوسرا رہ گیا اس نے خون دیکھا بچہ تھا اس نے کہا آپ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے بھاگا چھوڑی ہاتھ میں تھی بھاگتا ہوا گیا نیچے گرا چھوڑی اپنے پیٹ میں لگی وہی وہ بھی مر گیا ایک دن میں گیارہ جنازے اٹھ گئے آٹھ بیٹے ایک اس کا شہر دو اس کے پوتے گیارہ آدمیوں کا انتقال ایک دن میں ہو گیا تو اللہ کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہیں ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہیں انسان سمجھتے میرے اوپر مصیبت آگئی وہ بھائی اس سے بڑی بڑی مصائب موجود ہیں جیسے اللہ کے پاس رزق کے خزانے آفیت کے خزانے مصائب اور آزمائشیں بھی بہت ہیں اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگنی چاہئے رجوع کرنا چاہئے کبھی میں انسان خوشی میں مال اور دولت میں شادی کے مواقع میں اللہ کو ناراض نہ کرے رب العالمین کی ذات اگر ناراض ہو جائے اور اللہ امتحان لینے پر آ جائے تو انسان سے زیادہ تو کمزور کوئی نہیں اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تو کمزور ترین بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے اس لئے میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ہم بہترین عامل رجوع اللہ ہے کہ حالات آئیں انسان اللہ کی طرف رجوع کر دے تو میں بتا رہا تھا بہترین عامل میں ایک عامل کہ جو شاعر اللہ ہے ان کی تازین کی جائے اور ان کی عظمت کا خیال رکھا جائے نمبر پینتیس رب العالمین کی عطا جو آخرت ہے وہ سب سے بہتر ہے رب العالمین کی عطا آخرت سب سے بہتر ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ام تسألہم خرجن یہ سوال کرتے ہیں آپ سے اجرت کا فخراجو ربکا خیرن تیرے رب کے ہاں اجرت بہتر ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اجرت مانگتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں ان سے کہوں اجرت تمہیں اللہ دے گا عامال کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے یعنی دنیا کے لوگ کیا بدلہ دیں گے یہ زیادہ سے زیادہ دیں گے ہزار دو ہزار تین ہزار اللہ جو تمہیں بدلہ دے گا وہ سب سے بہتر بدلہ ہے اور فرمائے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے دیتا ہے جہاں بسو اوقات اس کا وہم اور گھمان بھی نہیں ہوتا ایک واقعہ مسند البزار میں اور حیات صحابہ میں ایک صحابی رسولت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کچھ فاقع کے حالات تھے تو ایک دفعہ یہ باہر نکلے اور جنت البقی جو قبرستان تھا اس کے قریب جا کر ایک جگہ یہ پشاپ کر رہے تھے تو اچانک ایک چوہا کہیں بل سے باہر نکلا تو اب باہر نکلا تو اس نے اپنے موں میں ایک درہم پکڑا ہوا ہے اور وہ درہم پکڑ کے لائے اور ان کے سامنے گھرا دیا اب یہ جب فارغ ہو گئے تو اس سمجھے اللہ کی کوئی مدد ہے کہ چوہا بظاہر کہاں درہم اور دینار لے کر آتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ درہم پکڑ کے لائے اور موں میں پکڑے کھینچ کر لائے ان کے سامنے پھینک دیا پھر لے کر آیا پھر ایک اور تیسرا پھینکا چوتھا لائے پانچوں لائے چھٹا لائے حضرت کھڑے ہیں وہ لاتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ سترہ درہم لے آیا اور اس کے بعد اس کے موں میں ایک اوہ تھیلی تھی جس سے وہ لارا اس کو کھینچ کے لائے اس میں بھی دینار تھے سونے کے حضرت کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی اب جتنا تھا یہ لے آیا کہ جب میں ان کو لے کر گیا اور اس سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا آپ علیہ السلام نے اس میں برکت کی دعا فرما دی اللہ نے اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا ان کے اپنی اہلیہ واقعہ سناتی ہیں کہ جب یہ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی گھر کے اندر چاندی کی بوریاں دراہم سے بھری بھی پڑی ہوتی تھی یعنی اللہ نے اتنی غصہ دے دی اتنی برکتیں عطا فرما دی تو دیکھیں جب اللہ دینے پر آتا ہے چوہے کو ذریعہ بنا کر دنیا کو قدموں میں ڈال دیتا ہے لیکن ہاں تو کوئی حیثیت نہیں اصل چیز انسان کا رجوع اللہ ہو جائے رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں یہ انسان کسی کو کیا دے گا ہم اس سے مانگتے ہیں جس کو اللہ نے اپنی ساری عطاوں میں سے تھوڑا سا دیا اللہ کی ساری مخلوق ساتھ ساڑھے سات عرب آدمی ان سب کو اللہ نے دیا ان سات عرب کے اندر یہ بھی ایک بندہ ہے ان اٹھارہ ہزار مخلوقات میں یہ ایک مخلوق ہے ان مخلوقات میں یہ ایک بندہ ہے اللہ کی عطاوں میں سے تھوڑی سی عطا ہے ہم اس سے تھوڑا سا مانگتے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے مانگ رہے ہیں اس سے نہیں مانگ رہے جس کے پاس زمین اور آسمان کے سارے خزانے موجود ہیں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بہترین رزق دینے والا وہ خیر الرازقین وہ اللہ کی ذات ہیں انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو نمبر چھتیس واقعہ افق میں بہتری ہے واقعہ یقیناً وہ لوگ جو لائے جوٹا بہتان عصبت منکم وہ ایک گروہ تھا تم میں سے لا تحسبوہ شر لکم تم مت گمان کرو کہ وہ تمہارے لئے بدترین اور برا ہے بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے لیکل لمرئم منہم مقتصب من العسم ان میں سے ہر ایک کے لئے سزا اسی قدر ہے جو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے والذی تولا کبرہو منہم اور جس نے اٹھایا ان میں سے بڑا بوج لہو عذاب عظیم اس کے لئے تو بہت بڑا اور بڑا سخت عذاب ہوگا واقعہ افق یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کسی ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ صحابی پیچھے سے اٹھا کر لے آئے تو ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن موطل رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے پیچھے تھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نیچے اتریں تو اب یہ قضاء حاجت کے لئے جب گئیں تو ان کا ہار ان سے ٹوٹ کر گر گیا تو اب یہ جب واپس آئیں تو ہار نہیں تھا انہوں نے ہار کسی سے عاریت میں لے کر آئی تھی تو اب یہ اپنے ہار کو تلاش کرنے لگیں کافی دیر گزر گئیں ان کا جو اونٹ تھا اس پر جو کھجاوہ ہوتا تھا کھجاوے میں حضرت عائشہ پھل کا تھا تو وہ سمجھے کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم بیچ میں موجود ہیں تو انہوں نے وہ اٹھا کر اوپر رکھا قافلہ چلا گیا ام المومنین اپنا ہار ڈھونڈ رہی تھی اور رات کا اندھیرہ تھا انہیں تلاش کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی لیکن ہار نہ ملا جب یہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا تو اب انہوں نے سمجھا کہ یہی مجھے ڈھونڈنے کے لئے واپس آئیں گے تو ان کے پاس چادر تھی وہی نیچے ڈالی باقی چادر اوپر تھی وہی درخت کے نیچے ام المومنین لیڑ گئے جو صحابی پیچھے سے آتے تھے وہ صفوان بن محتل تھے ان کی جو نگاہ پڑی تو انہوں نے فوراً انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑا تو ان کی آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ پیچھے رہ گئیں انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ بٹھایا اور سواری کی نکیل آگے سے پکڑ کے جانے لگے یہاں تک کہ قافلے سے مل گئے تو پھر ام المومنین اپنی سواری پر آ گئیں تو صرف اتنی بات تھی وہ پیچھے رہ گئیں لیکن منافقین جو تھے ان میں بڑے منافق عبداللہ بن عبیع بن سلول رئیس المنافق تا اس بدبخت نے یہ الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے پیچھے رہ گئیں کہ ماذا اللہ ان کا کسی سے غلط تعلق تھا اور یہ اس وجہ سے پیچھے رہی ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس طرح ان پر ایک بہت بڑا بہتان لگا دیا تو یہ بہتان بہت بڑا الزام تھا چونکہ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتیں آپ کی اہلیاں ہیں تو اب اللہ رب العزت نے اس آزمائش کو دور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی کے لئے قرآن کریم کو نازل فرمائے اور قرآن کریم کے تقریباً دو رکو اس واقعے سے متعلق ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات خود بیان فرمائے اب دیکھیں الزام حضرت مریم پہ بھی لگا لیکن وہاں گواہی دی ایک بچے عیسی علیہ السلام نے جو دودھ پیتے بچے تھے الزام لگا حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی وہاں گواہی دی ایک بچے نے لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا اللہ رب العزت نے خود ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا اور قرآن کریم کے دو روکو نازل فرما دیئے اور بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جن لوگوں نے یہ بہتان بندہ ہے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے اور قرآن کے الفاظ اس بارے میں یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا نہیں سبحانہ کہادہ بہتان نازیم یہ بہت بڑا بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذابطہ بیان فرما دیا کہ الخبیصات خبیص آرتوں کے لئے خبیص مرد ہوتے ہیں خبیص مردوں کے لئے خبیص عورتیں ہوتے ہیں یعنی جب انسان خود پاکیزہ ہوتا ہے وہ عورت بھی پاکیزہ چاہتا ہے جب خود وہ حیاء والا ہوتا ہے پاکدامن ہوتا ہے اپنی عزت کے حفاظت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس کی گھر والی بے حیاء اور پاک دامنی والا جو خود خبیص ہو یعنی زندگی زنا میں گناہ میں بے حیائی میں گزارے تو ایسا خبیص آدمی عموماً اپنے لئے جو عورت چاہتا ہے وہ خبیص ہی چاہتا ہے یعنی پیغمبر پاکیزہ ہے پاکیزہ مردوں کے لئے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں تو قرآن نے اس بہتان کو بڑا قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا جنہوں نے یہ الزام لگایا تو یہ بہت بڑا بہتان تھا لیکن اس واقعے کے بعد آپ کی پاک دامنی بیان ہوئی آپ کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا منافقین کے اور ظلت اور رسوائی سامنے آگئی جو انہوں نے الزام لگایا اللہ نے اس الزام کو واضح کر کے انہیں اور رسوہ کر دیا تو گویا اس میں اس اعتبار سے بہتری تھی کہ ام المومنین کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا واضح تھا کہ اللہ نے ان کی برات کے لئے قرآن کو نازل فرمایا نمبر سینتیس گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینا بہتر عمل ہے جب انسان گھر میں داخل ہو قرآن کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان اجازت طلب کرے دستک دے اور پھر اس کے بعد سلام کرے پھر گھر میں آئے اسی طرح کسی اور کے گھر میں جائے تو وہ ذابطہ بتایا پہلے دستک دی جائے دستک کے بعد ان کو تعرف کرایا جائے پھر اگر وہ اندر آنے کی اجازت دیں سلام کرے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو تم مت داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں حتی تستانسو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو وتسلموا على اہلہ اور تم وہاں کے باشندوں کو رہنے والوں کو سلام کرو زالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہارے لئے بہتر ہے شاید کہ تم لوگ نصیت حاصل کرو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ سب سے پہلے اجازت طلب کرو اجازت مل جائے سلام کرو پھر اندر داخل ہو جاؤ اور قرآن نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ بہتر عمل ہے اس لئے کہ انسان بساوقات اچانک گھر میں اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے بساوقات والدہ یا بہن یا بیٹی کبھی ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ انسان وہ دیکھنا گوارہ نہیں کرتا سر پہ دپٹا نہیں ہوتا یہ جسم سے کپڑا سرکا ہوا ہوتا ہے اس لئے بہتر آدمی آئے تو دستک دے کر آئے اور گلہ صاف کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آئے تاکہ اگر کوئی اجنبی عورت ہے وہ پردے میں چلے جائے اور گھر کی عورتیں بھی ہیں تو وہ اپنی حالت کو درست کر دیں تاکہ انسان ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس کو ناگواری ہو اور یہ بھی پتا چلا کہ اجازت لے کے آنا چاہیے تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا اور دیکھنا یہ بڑا ہی ناپسندیدہ ہے آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو دروازے کے سراخ سے اندر دیکھ رہا تھا آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں تیر نہیں تھا ورنہ میں تیری آنکھوں میں ڈال دیتا یعنی تو کیوں دوسرے کے گھر کے اندر دیکھ رہا ہے تو مقصد یہ تھا کہ بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں جھانکنا اس کی شرن اجازت نہیں نمبر 38 بوڑی عورتیں بھی اگر پردہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے بوڑی عورتیں بھی اگر پردہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے والقواعد من النساء اللاتی اور گھروں میں بیٹھنے والی بوڑی عورتیں لا یرجون نکاحن جو نہیں امید رکھتی نکاح کی فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهُن کوئی حرج کی بات نہیں ہے اَنْ يَزُعْنَ ثِيَابَهُنَّ کہ اگر وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں غیر متبرجات بزینہ جبکہ وہ ظاہر کرنے والی نہ ہو اپنی زینت کو وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ اور اگر وہ اس سے بھی بچے خیر لہن تو یہ ان کے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اللہ ان کی پکار کو سننے والا ہے اور ان کے سینوں کی بیدوں کو دل کی باتوں کو جاننے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالی یہ فرما رہے کہ جو بوڑی عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور اگر وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں زائد سے مراد مثلا برکہ جو کپڑا ضرورت کا وہ تو ہے ازار ہے قمیس ہے دپٹہ ہے مکمل لباس ہے لیکن اگر وہ اپنا برکہ اتار دیتی ہیں سامنے کے موں کے لئے وہ اپنا نقاب اتار دیتی ہیں تو قرآن نے بوڑی عورت کو اجازت دی ہیں لیکن فرمایا کہ اگر وہ اس کا بھی احتمام کریں بڑھاپے میں بھی اس پردے کا احتمام کریں بڑی چادر ڈال کر گھر سے نکلیں برکہ کا پین کر نکلیں اللہ فرماتا ہے یہ بوڑی عورتوں کے لئے بہتر عمل ہے اگرچہ رخصت دیں کہ ان کی عمر اتنی ہوئی لیکن شرط بتائی جس میں نکاح کی امید نہ ہو لوگوں کا اس کی طرف میلان نہ ہو اگر ایسی بوڑی ہے کہ لوگوں کا میلان ہو سکتا ہے کسی کی توجہ اور نیت میں کوئی فطور آ سکتا ہے اس کے لئے نہیں کہ اتنے بڑھاپے کو پہنچ گئی اب اس کے دل میں خواہشات موجود نہیں ہیں ایسی بوڑی عورت جو گھروں میں رہنے والی ہیں اس کے لئے اجازت دی وہ زائد کپڑے ہٹا سکتی ہے لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر وہ اس کا بھی احتمام کریں تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے تو جب قرآن بوڑی عورتوں کو پردے کا اتنا حکم دیتا ہے تو جوان عورتوں کے لئے تو یہ حکم بتریقے اولا ہے قرآن کیا بتا رہا ہے کہ بوڑی عورتیں بھی زینت اختیار نہ کریں غیر متبر جاتم بھی زینت زینت اختیار نہ کریں اب دیکھیں اگر بوڑی عورت بھی اگر زیب و زینت کرتی ہے اور نقش و نگار کر کے سونا اور چاندی ڈال کر گھر سے نکلتی ہے زیب و زینت کر کے بناو سنگار کر کے تو وہ اپنے آپ کو فتنے میں بھی ڈالتی ہے بساوقات بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتی ہے تو اس کی وجہ وہ خود بنی کہ اس نے شریعت کے احکامات کی ریایت نہیں رکھی حضرت حفظہ بنت سیرین کا واقعہ صفت و صفوہ میں امام ابن سیرین کی بہن ہے اس امت کی وہ خاتونیں جو روزانہ پندرہ سپارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور ایام تشریق عید الفطر عید الازحا کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتی تھی بڑی نیک صالح خاتون تھی لیکن بڑھاپے کے باوجود اتنا پردہ کرتی تھی کسی غیر محرم کے سامنے نہ آتی جب جاتی بڑی جلباب اوڑ کے جاتی کسی نے اس کے کہا بھئی تم تو بڑی ہو تمہاری طرف کسی کے توجہ نہیں ہے نکاح کی تمہیں کوئی امید نہیں پھر تم کیوں کرتی ہو تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی قرآن کی یہ آیت حفظہ بنت سیرین نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنِ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ اللَّهُنَ اگر تم اس بڑھاپے کے اندر بھی پردے کا احتمام کرو تو یہ تمہارے لئے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے تو کام میں بہتر عمل پر عمل کر رہی ہوں اللہ کے بہتر حکم پر عمل کر رہی ہوں تو بڑھاپے کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنی حیاء کا اور پاک دامنی کا احتمام کیا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا الدر المنصور میں علم سیوتی نے واقعہ لکھا اور تفسیر قرطبی میں بھی ہے حضرت سعودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں نکلی تھی اس کے بعد گھر سے نہیں نکلتی تھی یہاں تک کہ نفلی حج کے لئے بھی نہیں جاتی تھی چونکہ حضور دنیا سے اب چلے گئے تو اب یہ نفلی حج کے لئے بھی گھر سے نہ نکلیں کسی نے ان سے کہا بھئی تم کیوں نہیں نکلتی نفلی حج کے لئے جاؤ عمرے کے لئے جاؤ انہوں نے کہا قرآن کا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجْلْ جَاہِلِيَتِ الْاُولَىٰ کہ عورتیں گھروں میں ٹھیری رہیں جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے گھر سے نہ نکلیں قرآن کہتا ہے عورت گھر میں ٹھیری رہیں تو میں نے جو حج کرنا تھا وہ ادا ہو گیا اب میں چاہتی ہوں گھر سے نہ نکلو میرا جنازہ ہی نکلے اور وہی ہوا گھر سے جنازہ نکلا اس سے بغیر نہیں نکلی تو اتنا احتمام تھا اس دور میں جو دور فتنے کا دور نہیں تھا اور یہ امت کی مائیں تھی صحابہ جیسی مقدس ہستیاں موجود تھی وہی کا نزول ہو رہا تھا خیر قرون کا زمانہ تھا لیکن ان میں اتنا احتمام تھا پردے کا اس لئے جتنا حیاء اور پاکدامنی زیادہ ہو وہ گھرانے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں نمبر انتالیس اصحاب جنت کی جگہیں بہتر ہیں اصحاب جنت کی جگہیں بہتر ہیں یعنی جنت والوں کو جو اللہ ٹھکانہ دے گا جنت میں وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلا جنت والوں کے لئے اس دن جو اللہ کے ہاتھ ٹھکانہ ہوگا نہائیت بہترین ہوگا اور وہ آرامگاہ نہائیت خوبصورت ہوگی اللہ نے فرمایا میں جو جنتیوں کو اپنی جنت میں ٹھراؤں گا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور اس سے بہترین آرامگاہ کوئی نہیں ہوگی دنیا میں انسان اپنی آرامگاہ میں اپنے گھر میں سوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے کبھی بچوں کا شور ہے کبھی بجلی چلی گئی ہے کبھی مچھر ہیں کبھی مکھیاں ہیں کبھی نیند نہیں آرہی کبھی بیماری ہے لیکن اللہ جو جگہ دے گا جنت وہاں ہمیشہ کی راحت ہوگی امراض اور بیماریاں موجود نہیں ہوں گی مصیبت اور تکلیف نہیں ہوگی راحت ہی راحت ہے اس لئے فرمایا آخرت کا مقام سب سے بہتر ہے نمبر چالیس نیکی کرنا سب سے بہتر ہے نیکی کرنا سب سے بہتر ہے من جاء بالحسنت فلہ خیر منہ فرمایا جو شخص نیک عمل لے کر آتا ہے پس یہ اس کے لئے بہتر ہے وَهُم مِّن فَضَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ایسے لوگ اس قیامت کے دن بڑی گبراہت سے بے خوف ہوں گے ایسے لوگ قیامت کے دن جو بڑی گبراہت ہے قیامت کے دن کی اس سے بے خوف ہوں گے ان پر اللہ کی طرف سے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی عذاب کا خوف نہیں ہوگا یہ لوگ اچھی حالت میں ہیں تو بہرحل قرآن نے اس عمل کو بھی بہترین عمل قرار دیا نمبر اکتالیس بہترین مزدور کے دو اوصاف ہیں بہترین مزدور کے دو اوصاف ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا عَبَتِسْ تَعْجِرْهُ ان دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا پیارے ابباجان ان کو اجرت میں رکھ دو مزدوری پہ رکھ دو اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينَ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے امانتدار ہوتا ہے بہترین مزدور وہ ہوتا ہے نمبر ایک طاقتور ہوتا ہے نمبر دو امانتدار ہوتا ہے یہ جملہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ہے واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے تو اب یہ مدین جیسے پہنچے وہاں ان کا جاننے والا کوئی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آ کر رک گئے اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے اب ان کی سامنے نظر پڑی ایک کھوان تھا وہاں لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں بڑی حیادار پردے دار بڑی متقی پریزگار انہوں نے اپنے جانوروں کو پیچھے روک کے رکھا ہوا ہے ہر ایک آ رہے ہیں اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ سب کے چلے جائیں پھر میں اپنے جانوروں کو وہ پلائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور ان لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور یہ باپردہ لڑکی ہیں انتظار میں موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر گئے اور جا کر جب وہاں پہنچے تو اب انہوں نے ان کے جانوروں کو لے کر آگے گئے اب وہ جو ڈھول تھا کہ جس ڈھول کو دس دس آدمی نکالتے تھے بڑا بھاری تھا موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اکیلے اوپر کھینچ کر نکال دیا اور نکال کر جتنے ان کے جانور تھے اونٹ تھے بکریاں تھے سب کو پانی پلایا پانی پلایا اور ان کے جانوروں کو لڑکیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا اب شوہب علیہ السلام کی یہ دونوں بیٹیاں جب گھر واپس آئیں والد نے دیکھا آج بڑی جلدی آگئی کیونکہ وہ تو سب سے آخر میں اپنے جانوروں کو پلاتی تھی بڑی دیر ہو جاتی تھی تو آج جلدی واپس آگئی پوچھے بھئی جلدی آگئی انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ایک شخص تھا بڑا متقی پریزگار تھا وہ آیا اور بڑا طاقتور تھا اس نے ایک ہاتھ سے ڈھول نکالا ہمارے جانوروں کو پیلے پانی پلا دیا اس لئے ہم لوگ جلدی واپس آگئے شعب علیہ السلام چونکہ بیمار تھے بڑے تھے انہوں نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اب یہ دونوں بیٹیاں ہیں شعب علیہ السلام کی یہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے میں اور ان سے جا کر انہوں نے کہا ہمارے جو والد صاحب ہیں یعنی حضرت شعب علیہ السلام وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں اس کا جو آپ نے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے قرآن کریم نے ان دونوں کے چلنے کا انداز گفتگو کا انداز بیان فرمایا فجاعت احداہما تمشی عالستحیہ ان دونوں میں سے ایک چل کر آئی حیاء پر چل کر آئی یعنی جب وہ چل کر آ رہی تھی تو حیاء والی چال تھی تو جو لڑکی حیاء والی ہوتی ہے اس کے لباس سے اس کی وضاقتہ سے اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ پاک دامن لڑکی ہے تو حیاء کے اندر قالت اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا تاکہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے شعب علیہ السلام کو اپنا پورا واقعہ سنا دیا اب راستے کے اندر جس وقت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ان کے ساتھ تو یہ لڑکیں آگے تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم میرے پیچھے چلو میرے آگے نہیں چلو پیچھے چلو میں آگے جاؤں گا اور جہاں سے ملنا ہوگا تم اس طرف پتھر پھینک دینا میں سمجھ جاؤں گا دائیں طرف ملنا ہے بائیں طرف ملنا ہے اس طرف کنکری پھینکنا میں بائیں طرف مروں گا تمہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی غیر محرم ہے تاکہ گفتگو بھی نہ ہو اور اس کو آگے بھی نہیں چلایا کہ اس کے جسم پہ کپڑوں پہ حیت پہ چال پہ نظر نہ پڑے اب جب وہ گھر گئی اور اس نے جا کر شویب علیہ السلام کو اپنے والد کو بتایا تو یہ دو اوصاف بتائیں کعباجان اگر آپ ان کو اجرت پہ رکھ دیں کہ یہ ہماری بکریوں کو پانی پلائیں اس لئے کہ نمبر ایک یہ طاقتور ہیں کہ دس آدمیوں کا ڈھول اکیلے نکالتے ہیں نمبر دو امانتدار ہیں کہ مجھے پیچھے چلایا خود آگے چلے اور میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا معلوم ہوا بہترین مزدور کون ہوتا ہے تو شویب علیہ السلام کی بیٹی نے فرمایا بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے امانتدار ہوتا ہے تو آج مزدور دیکھیں اول تو کمزور اور اگر طاقتور بھی ہے امانتدار نہیں تو کوئی اپنے پیشے میں آج مخلص نہیں ہے آج مزدور یہ تو گلا کرتا ہے میری تنخاہ کا میں مزدور یہ حدیث تو سناتا ہے کہ بھئی اس کو عجرت پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دو لیکن مزدور نے آخر پسینہ نکالا کب ہے وہ پسینہ بھی تو نکالے وہ اپنے وقت کو پورا بھی تو کرے مزدور کا ٹائم بنے گا آٹھ گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے مثلا آٹھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک اگر وہ جاتا ہے نو بجے تو وہ خیانت کر رہا ہے اگر چھٹی چار بجے وہ تین بجے آ رہا ہے وہ خیانت کر رہا ہے یہ روزی اس کے لئے حلال نہیں ہوگی اس کی ڈیوٹی کام کی ہے اور وہ کام پر توجہ نہیں دے رہا وہ کام کے دوران کوئی اور کام کر رہا ہے یا وقت کو پاس کر رہا ہے وہ امانتدار نہیں ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ حلاکتیں ان لوگوں کے لئے جو نابطول میں کمی کریں الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ لوگوں کو کھیل کر کے دیں وزند کرتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اپنی باری آتی ہے تو کمی کرتے ہیں اس کے تحت مفسرین نے لکھا جس طرح نابطول کے اندر یہ باتیں اسی طرح اگر ایک آدمی کسی کے ہاں کام کرتا ہے اور اس میں وہ کمی بیشی کرتا ہے اور کام پورا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے تو بارہ حل بہترین مزدور کے دو اوصاف قرآن نے بیان کیے نمبر ایک طاقتور ہوگا نمبر دو امانتدار ہوگا نمبر بیالیس یتیموں اور مسافروں کو ان کا حق دینا بہتر ہے یتیم اور مسافر کو ان کا حق دے دو اللہ کے ہاں یہ بہتر ہے فَآتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ پس تم دے دو اپنے رشتداروں میں سے جو تمہارے رشتدار ہیں ان کو ان کا حق دو مسکین کو دو مسافر کو دو ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ یہ بہتر ہیں ان لوگوں کے لئے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کا وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ مال کا جو حق ہے وہ انسان ادا کرے یعنی اپنے مال کا حق مسکین کو یتیم کو بیوہ کو مسافر کو ان لوگوں کو اپنا مال دیتا رہے اللہ کے ہاں یہ بہتر ہے قید کیا لگائے يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں معلوم وہ جو اللہ کی رضا چاہے گا وہ اپنے مال میں سے مستحقین پر اپنے مال کو خرچ کرے گا اور کہا یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں اس سے معلوم ہوا جو خرچ نہیں کرتا اور مال کو اپنے پاس رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے یہ آدمی ناکام اور نامراد ہے نمبر تریالیس تمہارے رب کی رحمت دنیاوی اسباب سے بہتر ہے تمہارے رب کی رحمت دنیاوی اسباب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ تمہارے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر رہے ہو یعنی انسان دنیا میں جو کچھ جمع کرتا ہے مال دولت پیسہ اس سب سے بہتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ہاتھ تیرے رب کی رحمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وسط رحمت ہے وہ سب چیزوں سے بہتر ہے تو بارہل اس میں اشارہ اس طرف ہے انسان سے کوئی گناہ ہو اللہ کی طرف رجوع کر دے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسی رحمت ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب میں ایک واقعہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آ رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی اور اس کے پاس بوتل میں شراب تھی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے سامنے سے آتا ہوا دیکھا در گیا کہ اب اگر انہوں نے میرے ہاتھ میں شراب دیکھی تو میری تو خیر نہیں وہ تو مجھے کوڑے لگائیں گے حضرت عمر کا مزاج سخت تھا خلاف شرع کام کو برداشت نہیں کرتے تھے اب اس شخص نے فوراں توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کی اپنے گناہوں پہ توبہ کی نادامت کی یا اللہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا توبہ کرتا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا اے اللہ حضرت عمر کے سامنے مجھے زلیل نہیں کرنا حضرت عمر کے سامنے میری ذلت نہ ہو میری رسوائی نہ ہو اے اللہ تُو میرے اوپر پردہ ڈال دے تُو ستار ذات پردہ ڈالنے والا ہے حضرت عمر جب آئے اس کے قریب پہنچے بولا یہ تُو نے کیا چادر کے نیچے رکھا ہے اس نے کہا حضرت بوتل میں سرکہ ہے حضرت عمر نے کہا دیکھاؤ اس سے بوتل لی کھولا جب دیکھا تو واقعی سرکہ تھا واقعی وہ سرکہ تھا وہ شراب نہیں تھی تو اب انہوں نے وہ بوتل اس کو واپس کر دی حضرت عمر آگے چلے گئے تو یہ سجدے میں گرے گیا کہ اے اللہ کہ تُو کتنا پردہ ڈالنے والا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزری آج میں نے توبہ کر دی اور تُو نے میری کھول کے مطابق شراب کو سرکے میں تبدیل کر کے میری عزت کی لاج رکھی اور میرے اوپر تُو نے اے اللہ پردہ ڈال دیا اس دن کے بعد اس نے اپنی زندگی نیک عامال میں گزاری تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی ستار ذات ہے انسان کا میلان ہو جائے اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے تو اس آیت میں یہی فرمایا اللہ کی جو رحمت ہے اور اللہ کی یہ رحمت سب سے بہتر عمل ہے اس سے جو انسان دنیا میں جمع کر رہا ہے انچاسوے نمبر پر بہترین عمل ہے کہ نیکیاں اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہیں نیکیاں اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہیں اللہ رب العزت سور مزمل میں ارشاد فرماتے ہیں تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور تم اللہ کو قرض حسنا دو پس جو بھی تم آگے بھیجوگے اپنے نفسوں کے لئے بھلائی میں سے تم اس کو اللہ کے پاس پاؤگے اور اس کا بہترین بدلہ پاؤگے وَأَعْزَمَ عَجْرَ اور اللہ کے ہاں اس کا عجر بہت زیادہ ہوگا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور تم گناہوں پر اللہ سے بخشش طلب کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے تین عامال کا تذکرہ فرمایا نمبر ایک نماز قائم کرو نمبر دو زکاة ادا کرو نمبر تین اللہ کو قرضِ حسنہ دو قرضِ حسنہ کا مطلب یعنی اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور یہاں پر تعبیر اختیار کی گئی بہترین قرض اس سے اشارہ ایک تو اس طرف ہے کہ انسان رزقِ حلال اللہ کے راستے میں دے دوسرا اس طرف ہے کہ اخلاص کے ساتھ دے یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو مقصود اللہ کی رضا ہو تو جب یہ دونوں باتیں موجود ہوں رزق حلال کا بھی ہو اور اللہ کی رضا کے لئے ہو تو فرمایا اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے کہ تم مجھے قرض دو جس طرح دنیا میں ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے وہ اس کو واپس کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں بہترین کر کے دھگنا کر کے واپس کریں گے تو جب انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو جس قدر اخلاص ہوتا ہے رب العالمین اس قدر بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے من ذا اللہی یقرز اللہ قرض حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا فَيُوَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ اللہ تعالیٰ اس کو دھگنا کر کے دے گا اور اللہ کے ہاں تو بہترین اور عمدہ عجر ہے یعنی اس آیت سے معلوم ہوا جو انسان یہ تین آمال کو اپنائے گا نماز نمبر دو زکاة کا احتمام اور نمبر تین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تم جو بھی کوئی نیک عمل آگے بھیجوگے تجدوہ عِند اللہ ہوا خیرہ تم پاؤگے اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ یہاں اشارہ ہے انسان جو کچھ آگے بھیجے گا معلوم ہوا دنیا دار العمل ہے عمل کی جگہ یہ ہے اس میں جتنا انسان عمل کر سکتا ہے وہ اپنی آخرت کے لئے سرمایہ جمع کریں ہم نے تو دنیا کی زندگی کو مال اور دولت پہ لگا دیا اللہ فرما رہے دنیا کی زندگی کو عمل پہ لگاؤ تم بینک بینس نہ بناو نیکیاں جمع کرو اور اللہ کے ہاں نیکیوں کو بھیجو جب تم نیکیاں بھیجوگے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہوگا وَعَظَمَ عَجْرَ اور اللہ بہترین عجْرَتَا فرمائے گا اور جو کمی کوتا ہی ہوگئی اس پر استغفار کرو یقیناً اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے نمبر پچاس لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے لیلت القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے تاق راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس اور جس کو یہ رات نصیب ہو جائے فرمایا اس میں عبادت ہزار راتوں سے بہتر ہے اسی لیے اعتقاف جو کیا جاتا ہے آخری عشرے میں اس کا بھی ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تاق رات نصیب ہو جائے لیلت القدر نصیب ہو جائے اس لیے احتمام کرنا چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کا اور خصوصا تاق راتوں میں عبادت کا نمبر اکی آون ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے سب سے بہتر لوگ ہیں ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے سب سے بہتر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ اللہ کی مخلوق میں بہترین لوگ ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہترین انسان ہے جس کا انتقال ایمان کی حالت پر ہو اور جس کی زندگی نیک اعمال پر گزرے اور اللہ کے ہاں بدترین لوگ فجور پر گزرے تو برحال اس آیت میں ہم سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنی زندگی ایمان اور اعمال پر گزارے ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا اور انسان خسارے میں ہوگا اور ایک ایک نیکی کے لیے وہ دھائیں بائیں گھومے گا لیکن ایک نیکی بھی اس کو کوئی نہیں دے گا قرآن کریم نے اسی لیے قیامت کے دن کا منظر ذکر کیا ہے جا بجا تاکہ انسان آخرت کی فکرمندی اس میں زیادہ پیشہ ہو امومن جب آدمی مصیبت میں پھستا ہے تو سب سے پہلے بھائی کی طرف لوٹتا ہے کہ بھائی مصیبت میں کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب وہ دن آئے گا یوم یفر المرء من آخی انسان بھاگے گا اپنے بھائی کی طرف و امی ہی و ابی اپنی ماں کی طرف اور اپنے والد کی طرف و صاحبتہی و بنی اپنی بیوی کی طرف اور اپنے بیٹوں کی طرف لیکل لمرئم منہم یوم اذن شان یغنی لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ ہر انسان اس دن ایک ایسی حالت میں ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی یعنی ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں تو مشکل میں بھائی ساتھ دے رہے باباپ کام آرے خاندان قبیلہ کام آرے اللہ فرما رہے وہ دن ایسا ہوگا نہ بھائی کام آئے گا نہ وہ بیوی بچے جن کے لئے اٹھارہ اور بیس گھنٹے نوکری کرتا تھا حلال اور حرام جمع کرتا تھا دھوکہ دیتا خیانت کرتا بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا رب کو ناراض کرتا تھا آج وہ بھی کام نہیں آئیں گے وجوہ یوم اذن مصفرہ اس دن بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے واہکت مستبشرہ ہنستے مسکراتے ہوں گے ووجوہ یوم اذن علیہ غبرہ بعض لوگوں کے چہروں پر تاریکی چھائی ہوگی گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا ترحقوہ قطرہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر سیاہی ہے اولائکہم الكفرت الفجرہ یہی لوگ کافر ہیں ایمان نہیں لائے فجرہ فسق و فجور گناہوں میں زندگی گزاری تو بارحل اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرمارے اس طرف کہ انسان اپنی زندگی ایمان پر اور آمال صالحہ پر گزارے تو یہ لوگ بہترین ہیں